بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی پچھلے کچھ چند دنوں سے تو کچھ ایسی حل چل بچی بھی ہے کہ یہ کہتے رہے کہ جی عمران خان صاحب اگر اسیمبلیاں توڑنے میں اور اسیمبلیاں اور نئے الیکشن کروانے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی جو ان کی دو حکومتیں ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخہ میں وہاں پر اسیمبلیاں توڑیں اور جیسی توڑیں گے ہم اسی دن وفاق میں جو ہے وہ اسیمبلیاں توڑ دیں گے یہ بیان جو ہے وہ برانہ سناولہ صاحب کا بھی تھا یہ بیان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں کا تھا یہ بیان جو ہے وہ شاہد خاکان عباسی کا بھی تھا یہ مریم صفتر کا بھی بیان تھا یہ ان تمام لوگوں کے مشترکہ طور پر یاک زبان کے بیانات تھے دیکھیں ان کا پھر وہی مسئلہ ہے جو مسئلہ مشترکہ مسئلہ ہے کہ یہ عمران خان کو جانتے نہیں اور اس نے یہی کیا کہ اس نے کہا کہ میں تمام کی تمام مسئلے میں توڑتا ہوں اور ان کو تحلیل کرنے کے لیے آج کا جو دن ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے 23 دسمبر تو آج کا دن ج جو ہے وہ مہین کیا گیا تھا متین کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں اچھا اب یہ جو ایک بہت زیادہ جو بہران پڑا ہوا ہے جو آئینی بہران ہے اس بہران میں سے کیا نکلے گا کیا ہوگا یہ ہم کچھ بھی نہیں دانتے کہ کس طریقے سے ہوگا ہم نے دوبارہ دیکھا کہ پریزنر وینز جو ہیں وہ باہر پہنچ گئیں کنٹینرز لگا دیئے گئے حکومت کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ تمام تمام چیزیں ہوتی نہیں ہے لگ رہا تھ کہ دیجابو ہے کہ جس طرح جس طرح نو اپریل کو ہوا یہی وہ دوبارہ ہو رہا ہے تو ڈاکٹر تسلیم میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم and how do you see all of this please والیکم السلام مسئلہ یہ کہ عمران خان کو یہ آپ جیسے آپ نے کہا یہ بالکل جانتے نہیں ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کا کبھی بھی مقصد اقتدار میں رہنا تو تھا ہی نہیں ان کے لیے تو بیسیکلی یہ کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا جاتے ہیں ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں یہ الیکشن سے اس طرح جیسے الیکشن ان کے لیے موت ہے تو یہ الیکشن میں تو ہرگز جانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ عوام کے اس ووٹ سے تو منڈیٹ سے تو آئے نہیں ہیں یہ تو انہوں نے تو مافیا نے چوری کا کی ایم اینڈیٹ آپ کو پتا ہے اب تو سارے پاکستان کو پتا ہے تو اس لیے بھی ان کو یہ خوف ہے کہ اگر الیکشن میں چلے گئے تو یہ تو باہر نکل جائیں گے صرف ایک وہ الیکشن ہے جس سے واپس جو عوام کی حکومت ہے وہ واپس آ سکتی ہے لیکن دیکھیں نا گورنر ہاؤس کے باہر جب جاتے ہیں بڑا ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ عمر صرف راستیما جب گورنر تھے اور وہ رینجرز کو بلاتے ہیں اور رینجرز وہاں پر نہیں پہنچتی ہیں اب یہاں پر جب سے ہماری حکومت آئی ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے پنجاب کے اندر اب جب بھی ہمارے خلاف جب بھی رینجرز کو بلا جاتا پہن پہنچ جاتی ہے فرنٹیر جو ہے وہ بھی پہنچ گئی آج گورنر ہاؤس کے باہر یہ تمام چیزیں ہوں گئ یہ مطلب یہ میسیج کس قسم کا جا رہا ہے یہ وہ فاق کی طرف سے اور اگر میں جسارت کر کے یہ کہوں اداروں کی طرف سے بلکل اصل میں یوں ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ سسٹم کے لیے پرایا ہے پورا سسٹم یعنی اس میں صرف کوئی ایک پارٹی نہیں ہے پارٹیاں جو پی ڈی ایم ہے وہ تو ساتھ ہے سو ہے لیکن جو سسٹم جو ادارے ہر ہر ادارہ جو ہے نا وہ اس وقت پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہا ہے اور عمران خان ایک فرد واحد ہے جو ان کے لیے پرایا ہے اور جس اور کیونکہ وہ کرپشن کے اگینسٹ ہے تو ہر قسم کا مافیا عمران خان کے اگینسٹ بہت آسانی سے کام کرتا ہے جب بھی عمران خان کے اگینسٹ اجازت لے کر یہ بات کہوں کہ یہ جو بقا کی جنگ ہے یہ صرف ان دو خاندانوں کی نہیں ہیں بلکہ یہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ان افراد کی بھی ہے کہ جو اس نظام سے ہمیشہ سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں تو یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ یہ عمران خان ورسز نجاست سے لے اتھڑا ہوا نظام اس کو چنہیں آپ شوگر کوٹ کر لیں کچھ اور کہہ لیں نہیں نہیں سو فیس سے درست بات ہے دیکھیں آٹھ مہینے پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو ہماری آنکھیں ایسے کہتے ہیں جیسے پیانس کو ایک ایک پرت کر کے نکالا جاتا ہے نا ایسے ایک ایک پرت کر کر کے ہمیں عمران خان نے پورے بلکہ پاکستان کو نظام کا جو سسٹم ہے نا اس کا چہرہ دکھلایا تو آج ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی شخص تھا وہ کیوں اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف تھا اب آج تک جو ہوتا آیا کیونکہ ایک بھی نکلتا تھا وہ بھی کرپ تھا دوسرا جو آتا تھا وہ بھی کرپ تھا تو وہ ایک دوسرے کے لیے چاہے وہ باہر بھی نکل جاتے تھے سہارا بھی رہتے تھے لیکن عمران خان کو نکالنا ہوں نہیں تو یہ بھی تو ہے نا اب دیکھیں نا اب آپ عمران خان صاحب کی باتیں سنو اور یہ تمام چیزیں ظاہر ہے جو ہمیں تو کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ اگر جو ہمارے جو ایکس آرمی چیف تھے ان سے یہ جب کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ اقتصادی جو ہیں وہ معاملات میں ان پر توجہ دیں معشت پر توجہ دیں اور اس کو آپ یہ دیکھیں تمام چیزیں تو پھر وہ بات تو بالکل درست ہے جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ جو نا کرپشن تو ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے چلیں ان دو خاندانوں کو تو چھوڑیں تو ان کے لیے تو کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا تو پھر یہ وہ علا مطلب ہو گیا کہ اگر ایک طرف عمران خان ہے جو کہ پاکستان ہے اور دوسری طرف تمام وہ لوگ ہیں جو ان کے پاکستان کے ساتھ جو پاکستان اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے اپوس کرتے ہیں اور یہی عمران خان نے کہا تھا کہ یہاں یہ لوگ رہیں گے یہاں یہ ملک رہیں گا بالکل دیکھیں عمران خان اور عوام ایک سائٹ پہ باکی پورا سسٹم ایک سائٹ پہ اور عمران خان کے علاوہ کسی شخص کا جو ان کا پرسنل جو ذاتی مفاد ہے نا وہ عوام کے ساتھ نہیں میچ کرتا اس کی سب سے وغی مثال ہے اس وقت جو آپ کی پوری کی پوری جو پارلیمان ہے نا اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہر شخص پہ کرپشن کا مطلب وہ ہے کیسیز ہیں جو اب چاہے وہ نیاب نے کچھ ماف کر دی ہے کچھ واپس کر دی ہے کچھ یہ ہو گیا کچھ وہ ہو گیا وہ بندر بانٹ ہو رہی ہے اس کی انصاف کی لیکن آپ کسی کے خلاف ٹوئٹ کریں گے تو پھر آپ کی زمانت نہیں ہوگی ویسے بالکل صحیح بات ہے دیکھیں آپ آزم سواتی صاحب کی بات کریں میرا سوال یہ ہے ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں ان سے کہ آزم سواتی نے ایسا مختلف کیا کہا ہے جو نواز شریف نے نہیں کہا جو مریم نے نہیں کہا جو جعوید لطیف نے نہیں کہا جو خاجہ آصف نے نہیں کہا انہوں نے ایسا کیا ڈیفرنٹ کہا ہے بلکہ سوچیں وہ جو ہے یہ حامد میر اس نے کیسی کتنی بڑی باتیں کی وہ تو فیملی تک پہنچ گیا تو ان سب کو کسی کو آپ نے دیکھا اس طرح سے کہا گیا ہو کہ ان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے ان کو ہو سکتا ہے کبھی ان کو زمانت نہ مرے نہیں لیکن پھر اب یہ لمبی بات ہو جی کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس کا جو ریاکشن ہے لیکن اگر آپ نواز شریف اور ان تمام لوگوں سے دیکھیں ان کو تو وہ جو کیوں نکالا واری جو مہم تھی اس کے بعد وہ کر لیا آپ نے بھی بات کرنی تھی کہ ان لوگوں پر کرپشن کے کیسز ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں جو اپنے اپنے لوگ ہیں ان کا نواز تھی ہیں میں آپ کو آپ کے شہر کے ایک تصویر دکھاتا ہوں تھوڑی سی چند ماہ پرپلانی ہے خزان کا موسم تھا یا بہار کا موسم تھا نہیں نہیں بہار آئی تھی آج کل تو بہت سردی ہے آپ جہاں پر رہتی ہیں لیکن اس وقت بہار کے موسم میں بس بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے تو اس طرح کی ایک تصویر تھی دیکھیں یہ جو تصویر ہے نا یہ ہمارے ملک میں جو میرٹ ہے نا اس کے اوپر ایک زرناٹے دار تھپڑ ہے آج یہ شخص کیا بن گیا ہے پی سی بی کا چیئرمین بن گیا ہے اور اس کی کارکردگی یا اس کا میریٹ کا یا اس کی یہ جو ہوئی ہے اس کی پوسٹنگ اس کا کرائیٹیریہ کیا ہے یہ تصویر کہ وہ آپ پٹھو بن جائے ان کے آپ ان کے لوگوں کے اپولوجس بن جائے مطلب کبھی کسی اور ملک میں آپ نے دیکھا اس طرح کی پوسٹنگ ہوتی وہ بھی کرکٹ میں کوئی اور ہمارے پاس اس طرح کے ایزام پر پی ایم جو ہے وہ بدلتا تھا وہ تمام چیز آ جاتی ہیں مطلب یعنی کہ گیم تک بھی ایسی ہے کہ جس کو بھی انہوں نے اس کا بھی بڑا گرہ کر کے رکھ دیا جس طرح بھی جتنے بھی چودہ رکنی جو ایک نئے لوگ لے کر آئے ہیں مطلب وہ ہی پرانے لوگ ہیں پرانے چہرے اور وہ ہی اس کو ٹھیک کریں گے پتہ نہیں کیسے وہ ٹھیک کر پائیں گے اچھا چلے آپ ہم یہ چلتے ہیں کہ let's close this up اور ان تمام چیزوں میں ہو رہا ہے لوگ بہت ناؤمید ہیں مایوس ہیں بڑے بڑے پولیٹیشنز اس وقت مایوس ہیں یہ وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھا جتنی بھی ہم نے ہماری اگر ہم اپنی سیاسی زندگیاں بھی دیکھ لیں تو ہم شاید کمو بیش زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے وہ پرویز مشرف کے مارشل لاؤ سے کیا تھا اور اس کے بعد سے ہم اس اس سسٹم میں رہے اور ہمیں تھوڑی سمجھ آئی یعنی کہ جو ہماری لونگ میموری میں جو چیزیں ہیں وہ تو شاید نواز شریف اور بینظیر کا دور بھی ہوگا تھوڑا بہت لیکن جو اصل لونگ میموری جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں میرے خیال سے وہ مشرف کے دور سے لے کر اب تک یہ تمام چیزیں ہوں گی اور اس سے پہلے ہم وہ سنتے آئیں تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جتنے زیادہ ناؤمیدی ہیں لوگوں میں اب یعنی کہ آخر what is the way out of this دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے اس وقت ایسا وقت ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا کیونکہ مہنگائی اور جس طرح کی سیچویشن نظام تو کہیں چالی نہیں رہا تو ناؤمیدی تو ہے لیکن وہی بات ہے کہ مسلوان کبھی ناؤمید نہیں ہوتا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ عمران خان کھڑا ہے وہ عمران خان نے جو ہے وہ حیمت نہیں ہاری تو ہم لوگوں کے لئے مین بات یہی ہے کہ ہم باہر نکلیں کیونکہ دیکھیں جب بھی کچھ جیسے for example 9 اپریل کو جو ہوا تھا وہ یہی ڈیفرنٹ ہوا تھا کہ عوام خود باہر نکل آئے تھے تو ہمیں جو ہے نا عوام کو وہ اب شعور مل چکا ہے بس یہ ہے کہ ہمیں باہر نکلنا ہوگا ہمیں خود الیکشن ان سے لینا پڑے گا یہ ہمیں کبھی ورنہ الیکشن نہیں دیں گے بلکہ درست بات ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں آج رمیز راجہ صاحب جس طرح ذکر ہو رہا تھا نجم سیٹی اور رمیز راجہ صاحب کو بھی ان کے حدے سے ہٹا دیا گیا وہ بھی غیر آئینی ہے اور جو پی سی بی کا آئین تھا دوزار چودہ والا اس کو دوبارہ سے وہ ایکٹیو کر دیا گیا اور انہوں نے جتنی بھی محنت کی تھی پچھلے تین ساڑھے تین سال میں دھائی سال میں کیونکہ رمیز راجہ تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا انہوں نے تو وہ تمام کی تمام کو جو آج زیرو سا ملٹیپلائے کر دیا گیا تو وہ نہیں کی وہ بات ہے جس سے میں یہ ختم کروں گا کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے آپ اس کو ایک ہزار مرتبہ بھی چیلنج کریں گے یہ آپ کو ایک ہزار میں سے ایک ہزار مرتبہ غلط ثابت کرے گا تو آپ یہ باتیں کر لیں جتنا مرضی کر لیں میں یہ دوبارہ یہ کہتا ہوں میں اکثر یہ لکھتا بھی ہوتا ہوں یہ بات کہ تمام لوگوں کا جو مشترکہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کو جانتے نہیں مجھے بہت زیادہ میرے جیسے لوگ ابھی تک پر امید ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حالات تو بہتر ہوں گے اور اس سے زیادہ کیا ہوگا انما علوسریوسرہ مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے اور انشاءاللہ یہ حالات بہتر ہوں گے اور خان صاحب ایک اکیلے ایک واحد فرد واحد ہیں مرد مجاہد ہیں جو اس پورے کے پورے نظام کے خلاف ہیں اگر کوئی شخص اس ملک کے ساتھ ہے تو اس کا نام عمران احمد خان نے آزی ہے تو آپ تمام لوگ ہم تمام لوگ اپنی کپیسٹی میں جو بھی کر سکتے ہیں ہمیں ضرور سپورٹ کرنا چاہیے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ